ایسی سرکار آتنگبادیوں کی سرکار ہوتی ہے ایسی سرکار طالبان افغانستان میں چلاتا ہے ساتھیوں ان سرکاروں نے بازپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یا آتنگبادیوں کی سرکار ہے تو ساتھیوں ایسی سرکار جو روزگار نہیں دیتی جو پڑھنے نہیں دیتی ایسی سرکار کو کوئی حق نہیں سکتہ میں آنے کا ایسی سرکار کو کوئی حق نہیں آپ کے بیچ میں آنے کا ایسے لوگ اگر آپ کے پیچھ میں آئے تو جوتا نکال کے ریڈی کر لیجئے گا کہ ووٹ کی جگہ جوتا مارنے کا سمیں آ گیا ہے ان کو نمشکار آپ سبی کا سواغت ہے بھائرت ایکسپریس پہ اور میں ہوں اس نے آپ کے ساتھ دیش میں لوگ سبا چناف کے تیسرے چرن کی ووٹنگ ختم ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی مائیواتی نے ایک بڑا اعلان کیا ہے بتا دے کہ لوگ سبا چناف کی سیاسی تپیش کے بیش بسپا پرمکھ مائیواتی نے منگلوار دیر رات کو اپنے بھتیجے آکاش آنند کو پارٹی کے نیشنل کارڈینیٹر پت سے ہٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنا اترادکاری بنانے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا ہے مائیواتی نے منگلوار کو دیر رات کو سوشل میڈیا ایکسپر ٹوئیٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ویدیت ہے کہ بی ایس پی ایک پارٹی کے ساتھ ہی بابا ساحب ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر کے آتما سممان اور سوابیمان تتھا ساماجک پریورتن کا بھی مومنٹ ہے جس کے لیے ماننے شری کانشی رام جی وہ میں نے خود بھی اپنی پوری زندگی سمرپت کی ہے اور اسے گتی دینے کے لیے نئی پیڑی کو بھی تیار کیا جا رہا ہے اسی کرم میں پارٹی میں انہیں لوگوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ ہی شری آکاش آنند کو نیشنل کارڈینیٹر وہ اپنا اترادکاری گھوشت کیا کنٹو پارٹی و مومنٹ کے ویعاپک ہت میں پور پریپک وقت آنے تک ابھی انہیں ان دونوں اہم ذمہ داریوں سے الگ کیا جا رہا ہے جبکہ ان کے پتا شریع آنند کمار پارٹی وہ مومنٹ میں اپنی ذمہ داری پہلے کی طرح ہی نبھاتے رہیں گے مائیواتی کے اس اعلان نے پارٹی کے کارے کرتاؤ راجنیتک دلو اور وشلے شگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے بتا دے کہ پشلے سال 10 دسمبر 2023 کو مائیواتی نے بسپا کی بیٹھیک میں اپنے بھتیجے آکاش آنند کو اپنا راجنیتک اترادکاری گھوشت کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اترپردیش اور اتراخند کو چھوڑ کر پارٹی کی نگاہ میں کمزور راجی میں آکاش آنند کام کریں گے مائیواتی نے آکاش کو 2024 کے لوگ سبت چناؤو سے پہلے بڑی ذمہ داری سوپی تھی ایسے میں چناؤو اعلان کے ساتھ آکاش آنند نے تابر توڑ رہ لیا شروع کر دی تھی اور آکرمک تیور کے ساتھ پرچار بسپا کے پکش میں راجنیتک ماحول بنانے کے لیے مشکت کر رہے تھے لیکن اچانک ایسا کیا ہوا اور کیا وجہ تھی کہ مائیواتی کو پانچ مہینے کے اندر ہی آکاش آنند میں امیچیوٹی دکھنے لگی اور انہیں ساری ذمہ داریوں سے مکت کرنا پڑا تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیوں مائیواتی نے آکاش آنند کو پت سے ہٹایا دراصل پچھلے کچھ دنوں سے آکاش آنند جن سبھاؤں میں آکرمک دکھاتے ہوئے یوگی سرکار پر جم کا نشانہ ساتھ رہے تھے ان کے شبت کے چین سے بھی بسپا پرمک کافی ناراض تھی مائیواتی وپکشیو پر نشانہ ساتھے وقت بھی راجنیتک سوچیتا کا پورا دھیان رکھتی تھی لیکن آکاش نے سیتاپور میں جس طرح کا شبت استعمال کیا اس سے مائیواتی کافی ناراض تھی بتا دے کہ آکاش آنند مائیواتی کے چھوٹے بھائی آنند کمار کے بیٹے ہیں حال ہی میں ان کے خلاف اتفردیش کے سیتاپور میں آدرش اچار سہیتا کے اولنگھن کا کیس درش کیا گیا تھا ایک ریلی میں بولتے ہوئے انہوں نے سرکار کو آتنگ بادیوں کی سرکار تالیبان کی سرکار بتا دیا تھا مائیواتی کی انگلی پکڑ کر راجنیتی کی ABCD سیکھنے والے آکاش آنند اپنی الگ سیاسی لکیر کھیچنا چاہتے تھے سوتروں کی مانے تو مائیواتی کے اترادی کاری گھوشت ہونے کے بعد سے آکاش آنند بسپا کو ایک نئے افتار میں لانا چاہتے تھے ان کی کارشیلی سے پارٹی کے کئی کارڈینیٹر ارسہج محسوس کر رہے تھے مائیواتی نے جن بسپا نیتاؤں کے ساتھ آکاش آنند کو کام کرنے کے لیے لگایا تھا ان کے ساتھ ان کی نہیں پٹی پچھلے سال راجستان اور مدیپردیش کے ویدھانسفہ چناؤں میں بھی دکھا تھا کہ آکاش آنند بیچ چناؤں میں خود کنارہ کر لیے تھے کیونکہ ایک بھی نیشنل کارڈینیٹر ان کی سلا کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا بسپا میں اس وقت جو بھی کارڈینیٹر ہے ان کے ساتھ آکاش آنند کے رشتے بہت اچھے نہیں ہیں اس کی وجہ جنریشن گیپ ہے اور جو ان کی سیاسی راہ میں بادھا بن گئی مانا جاتا ہے کہ بسپا میں فلحال ایک ایسی ٹیم ہے جو مائیواتی کے قریبی ہے ان کے ساتھ بگڑے آکاش آنند کے رشتے مہنگے پڑے ہیں فلحال خبروں میں بسرتا ہی باقی دیش اور دنیے کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس